اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ محرم اور حسین رضی اللہ عنہ سے اپنی محبت کا اظہار کتھ انداز میں کرتے ہیں سمجھ سے پرے ہیں جس نماز کے لئے حسین رضی اللہ عنہ نے اپنی غردن کھٹائی تھی کسی پر تنز کرنا ہمارا مقصد نہیں ہے پر آج بھی حسین کا نام لینے والے یجیدی حرکتوں سے واضن نہیں آرے حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں بھارت میں تو شاید ہی کوئی دن نہ گزرا ہو جہاں مسلمانوں پر تشدد نہ برپا کیا ہو اب اس کے لئے کسے ذمہ دار ٹھہر آئے جائے کل بھی ہم نے ویڈیو میں کہا تھا کہ حقیقی منصب سے ہم کتنا دور ہوتے جا رہے ہیں اسلام کے تمام تر شعبے میں ہم نے کس طرح دین کا ایک طرح مذاب بنایا ہوا ہے اب اس تصویر کو ہی دیکھ لیجئے کہاں ہوا ہمارے اسلاف جنہوں نے جنگ کے میدان میں بھی کبھی نماز نہیں چھوڑی تلواروں کے چھاؤں میں وہ نماز ادا کیا کرتی تھے اور ہم ہے کہ اب کرسیوں پر نماز پڑھنے کے عادی ہوتی جا رہے ہیں یقینا جو لوگ مرض میں مبتلا ہیں اور شدید تکلیف میں ہیں ان کے لئے اس کی بالکل اجازت ہے پر اب مسجدوں میں کرسیاں بڑھتی جا رہی ہیں اس تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں نماز کے لیے امام تو کھڑا ہے اور باقی مقتدی کرسیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں کیا تمام کے تمام شدید مرض میں مبتلا ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو دن پر گھوم پھر کراتے ہیں تمام تقریبات میں شرکت بھی فرماتے ہیں کاموں کو بھی انجام دیتے ہیں لیکن جب مسجد میں آتے ہیں تو انہیں درد شروع ہو جاتا ہے نماز جنت کی کونجی ہے لیکن ہم نے تمام باتوں کو بڑے ہی آسانی کے ساتھ لیا ہے کربلا کی تبتی ہوئی ریت میں سزدے میں گرنے والے حسین رضی اللہ عنہ نے کیا پیغام دیا ہوگا جبکہ کئی دنوں سے پانی کی بوند بھی حلق کے نیچے سے نہیں اتری تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد محض پچاس سالوں میں ہی کربلا کا واقعہ پیش آئے مسلمانوں اور کافروں کے درمیان یہ جنگ نہیں ہوئی حسین رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے والے بھی کرما گوہی تھے یجید کے ایک لشکر نے تو تین نمازیں بھی حسین رضی اللہ عنہ کے پیچھے اس وقت پڑی علمہ اقبال نے کہا کہ عزیب مزاق اسلام کی تقدیر کے ساتھ کٹا حسین کا سر نارک تقبیر کے ساتھ سکتا حالات میں حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ کھڑا ہونا ہی حقیقی حسینیت ہے عام موقعوں پر پرچم لہرہ کر صرف نارے بازی کرنے کا نام حسینیت نہیں ہے بلکہ اپنے موقع پر ٹھیکے رہنا پھر اس کے لئے اپنی جان تو کیا پرکمبے کو بھی شہید کرنے کا نام حسین رضی اللہ عنہ ہے معاملہ کیا تھا بیعت کرنا عموماً بیعت سے مراد بہت سارے لوگوں نے کچھ الگ ہی سمجھ رکھا ہے لیکن اپنا لیڈر اپنا خلیفہ تسلیم کرنا اسے بیعت کہتے ہیں کیونکہ امیر معویہ کی وفات کے بعد خلیفہ تیہ کرنا ضروری تھا اور اپنے حیات میں امیر معویہ نے کہا تھا کہ تین صحابی اب بھی زندہ آئے اگر انہوں نے اجازت نہیں دی تو خاموش گھر بیٹھ جانا وہ تین یہ ہیں عبداللہ بن عباس عبداللہ بن زبیر اور امام حسین رضی اللہ عنہ لہٰذا امیر معویہ رضی اللہ عنہ کا یجید نے ولید بن عطبہ اس وقت مدینہ کے گورنر تھے ان کے ذریعے عبداللہ بن عباس عبداللہ بن زبیر اور امام حسین کو بیعت کا پیغام پہنچایا امام حسین نے پہچان لیا کہ امیر معویہ کا انتقال ہو چکا ہے اب یجید خلیفہ بننے کی فراق میں ہے آج کے مسلمانوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے یجید نشیڑی تھا یعنی کے نشا کرتا تھا آج مسلمانوں کے نوجوان کس طرح اس نشے کی مرض میں نشے کی بیماری میں اور نشے کی لط میں مطلع ہیں اس دیکھنے کی ضرورت ہے اور ساتھ میں دیگر برائیاں بھی تھے لیکن آج محرم کے جلوس میں دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح کے نوجوان پائے جاتے ہیں کیا تماشا بنا رکھا ہے امام حسین رجلالہ نہو کا بلکل اس دور کی تصویر یہ کہہ سکتے ہیں ابھی حالات آئے نہیں ہیں ورنہ دیکھنا ہے کہ کون کون میدان سے بھاکڑا ہوتا ہے لہٰذا کربلا کی تفصیلات بیان نہیں کروں گا کیونکہ اکثر رو بیانت میں اس واقعے کو سن چکے ہیں اس کے پیچھے کے مقصد کو سمجھتے ہیں کوفہ سے خطوط آنا شروع ہے کہ حسین رضی اللہ عنہ کوفہ آ جائے آج کی تاریخ میں چناؤں میں اوٹ کرنا بھی اپنا قائد منتخب کرنے کے برابر یہ ہے اس لیے روپیہ لے کر اپنا اوٹ بیچا نہ جائے آج کل تو مسلمانوں کو خاص کر سبھی پارٹیوں کے پاس جا کر روپیہ لیتے ہوئے دیکھا جاتا ہے اوٹ گواہی ہے یہ الگ بات ہے کہ یہاں باطل حکومت اختدار پر ہے لہٰذا ظالم کو کبھی اوٹ نہ دینا ورنہ اس کے ہر ظلم میں اوٹ دینے والے کا بھی حصہ ہوگا لہٰذا کوفہ حضرت علی کا دارور خلافہ تھا تو حسین رضی اللہ عنہ کو خط لکھا کہ آپ یہاں ضرور آنا کیونکہ یزید کی بیعت ہم بھی قبول نہیں کریں گے حسین رضی اللہ عنہ نے عبداللہ بن زیاد اس وقت گورنر نہیں تھا جو عمومن لوگ کہتے ہیں مسلم بن اکیل جب کوفہ پہنچے تو پہلے ہی دین چالیس ہزار لوگوں نے بیعت کی کافی طویل تفصیلات ہے اکثر بیانات میں آپ نے سنائی ہوگا عبداللہ بن زیاد نے خطرے کو محسوس کیا اور مسلم بن اکیل کو عوام کے سامنے ہی اوچے مینار سے پھینک کر جانت سے مار دیا اور لاش کو کھمبے کی تار کو لٹکایا تاکہ لوگوں میں خواب تاری ہو کس طرح منافقانہ ذہنیت کے لوگ رہتے ہیں یہ بتانا یہاں ضرور یہ مسلم بن اکیل نے مرنے سے پہلے کی رات ہی حسین رضی اللہ عنہ کو خط لکھاتا کہ آ جاؤ یہاں پر حالات سازگاہ رہے یہاں کے گورنر نمان بن بشیر جب جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لئے کھڑے ہوئے تو یہید کے ڈر سے لوگوں نے امام کے پیچھے ہاتھ باننا ہی چھوڑ دیا اور سلام پھیرنے تک مزید کھالی ہو چکی تھی مطلب عام ماہور میں بڑے اللہ والے مجائد اور دین کے دائی اور دین کے لئے مرمٹے کی باتیں بڑی آسانی سے کرنے والے جب وقت آتا ہے تو کھڑا رہنا پڑتا ہے بھاگنے والے بہت سارے ایسے وقت میں دیکھے جاتے ہیں اور بہت مشکل ہوتا ہے اس وقت کھڑا ہونا تب ہی تو آخری دور میں ایمان پر قائم رہنا ہاتھ میں انگارہ تھامنے کے برابر کہا گیا ہے آج جو لوگ حسین کے نام پر تماشا کر رہے ہیں جب حالات آئیں گے تو پتہ چلے گا کہ اصل نبی کے خاندان والوں سے محبت کرنے والے کون ہوتے ہیں بہتر کے مقابلے میں بائیس ہزار کا لشکر کوئی میل نہیں کھاتا تھا لیکن قیامت تک آنے والوں کے لئے مثال حسین رضی اللہ عنہ بن گئے کہ اپنے موقوب کی خاطر خاندان کو لٹایا جا سکتا ہے لیکن سمجھوتے نہیں کیے جا سکتے آج سب کچھ چلتا ہے والے ذہنیت رکھنے والے کم سے کم قربلا سے اتنا تو سبب ضرور سکے بہتر میں سے بیش لوگ آل رسول اور صحابہ کی آل اولاد سے تھے خواتین اور ایک ذہن لابدین جو مریض تھے بچ گئے سبھی نجانوں کے نظرانے پیش کیے سزدے میں حسین رضی اللہ عنہ نے اپنی گردن کٹوائی ایک حادید آتی ہے تو رسمی طور پر اسے مانانے کا نام اسلام ہم نے سمجھ لیا ہے ہر عید قربانی کی طرف لے جانے کا پیغام دیتی ہے جو آج کا مسلمان قربانی نہیں دینا چاہتا یہ سچ ہے اسے تو ہر عید میں ڈی جے اور تماشا چاہیے جس کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں اتنا ضرور ہے آج کا موضوع کسا لگا اس پر ضرور کمنٹ کریں اتحاد دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ موسیقی موسیقی